اسلام علیکم میرے تیارے بھائیو فیکٹس چینل کے دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں حالیہ انٹریو منصور علی خان نے انکر ہے ہمارے پاکستان کے انہوں نے نور دہری اسرائیل کے ہمیتی ان سے لیا اور منصور علی خان نے ان کی انٹریو لیتے ہوئے دھجیاں اڑا دیں جیسا کہ اسرائیل بیت المقدس میں آپ کے سامنے حالیہ کاروائیاں جو وہ کر رہا ہے اور اس نے مسلمانوں کو جیسا کہ قتل عام اور مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا ہے مسلمانوں کا پہلا جو قبلہ تھا وہ خانہ قابعہ سے پہلے ہمارے جو اس وقت کے مسلمان تھے اس وقت اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے قرآن پاک میں بھی اس کی فضیلت موجود ہے جیسا کہ خانہ قابعہ میں ایک نماز کا دگنا دگنا بہت زیادہ سواب ہے اسی طرح سے بیت المقدس میں مسجد نبوی میں فضیلت والے یہ جگہ ہے مسلمانوں کے لیے یہ خاص مقام خاص اہمیت کے حامل ہے لیکن اسرائیلی حکومت نے اور یہودیوں نے اپنا جو حیکل سلمانی کی پیاریاں میں ہیں کیونکہ وہ دجال کے پیروکار ہیں اور دجالی سسٹم لے کے آنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی کوشش ہے کہ پاکستانی حکومت اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کسی ہتھکنڈوں سے قریب آ کر ان کو جو ہے نا مزید جو ہے نا زلیل کیا جائے اور کیونکہ پاکستان ہمدردی کرتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی فلسطینیوں کی ان کو یہ دور کرنے کی ایک علیدہ سے سازش ہو رہی ہے اور یہ نور دہری جیسے لوگ یہی کام کر رہے ہیں آئیے آپ کو میں یہ سناتا ہوں اور ان کا انٹرویو شروع کراتے ہیں مو کریں گے جیس لالکو نور دہری جیسے لوگ سلام ورحمت اللہ آپ کے رئیے سے ہم اللہ کا شکر ہے منصور صاحب آچھا نور دہری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعریف کیا ہے آپ کو کس نام سے پوکارا جائے آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ انگلینڈ میں کیا کر رہے ہیں نور دہری میرا نام ہے جی میرا بیک گراؤن پاکستان سن سے تعلق ہے پچھلے 20 سال سے u.k میں اور اس وقت ایک اوگنیزیشنز رنگ رہا ہوں داوریزم دینگ ٹیک آپ کا پاکستان کے پاکستان سے تعلق ہے یہی پیدائش ہوئی ہے جی بلکل پاکستان سے پیدائش ہوئی ہے اور پاکستان سے کب گئے پھر آپ پاکستان میں 2,000 دو ہزار میں آپ پاکستان سے چلے گئے اور اس کے بعد پاکستان آنا جانا ہوا پاکستان آنا جانا ہوا پاکستان آنا جانا اس کے بعد ایک دفائی گوا کس اوگر میں پوچھنے جاؤ دس سال پرانی بات ہے اچھا دس ہوتا تقریبا دوزہ دس ہی راؤنپاوت پروسیمیٹی اچھا دس رائٹ اچھا اچھا آپ بیسیکلی زرہ ماش خیان ہے آپ کے کے کیا کام کرتے ہیں اچھا آپ کو پولیس میں کام کرتے تھا سیونی یار سے اچھا آپ چھوٹ دیا کو اس کے بعد اس سے کچھ سال ہو گئے ہیں اور اس کے بعد سے اب کیا مصروفیت ہے تینک ٹینک کچھ رہا ہوں کچھ لیکچرز ہوتے ہیں کچھ اونیزشان کانفرنس اس تو ٹھیک ٹینک کا نام ہے اسلامی تئولوجی اور چانچا تو ٹھیکٹر Тут اس کا کم کادươ بھیенного Ryanair اس کا کام کرتا ہے اس کا کام کار تاف progresses جو ils لیaco اسلام کی اسلام ق kicked اسلام کے نام ہے اسلام کی تار отношements ہوتا ہے دنیا میں اس کے نیرکیپس کو کاؤنٹر کرنا ان کے خلاف ہم نے ریسرچ ریپورٹس پیش کرنی ہوتی ہیں بکس لکھنے ہوتے ہیں تو اس طرح کا وہ یورپ نے جو اسٹینڈے ہمارا انٹی اسلامیسٹ اس کو ہم نے پرمور کرنا ہوتا ہے تو نور دائری صاحب آپ نے تینک ٹانک کے بارے باتا ہے تو اس کی کون فنڈنگ کون کرتا ہے اس تینک ٹانک کی دوست ہزارات ہوتے ہیں ڈونٹ کھنٹے ہیں دوست ہزارات ہوتے ہیں دوست ہزارات ہوتے ہیں ہاں جی نہیں لیکن دوست ہزارات کا پتا تو کہاں سے کون سے دوست ہیں جو ماشاءاللہ اتنی بڑنکل ہے کہ آپ نے نوپنی چھوڑ دی اگر کوئی ایسا نیتن کلین تینک ٹیک ہے تو اس کے بارے میں تو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے اس کو کون فنڈ کر رہا ہے کچھ پتا تو لگے آپ تو مجھے بتائیے آپ کے لئے چند دوست دیکھیں دیکھیں بہت سی اگر ہوندی ہوتی ہیں جس کے پیچھے گورنمنٹس کی فنڈ ہوتی ہیں کچھ کچھ ایسے مخیر حضرات ہوتے ہیں جو فنڈ کرتے ہیں تو اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کسی کے سامنے ہم ہر بندے کا ریکار سامنے رکھیں سامنے رکھیں پیپل آلسنن ٹویو بتائیے پیسے کھاں سے آئے پیسے کھاں سے آتے ہیں کیا آپ کو کہ پیسے کھوں سے آئ emptinessں جدا تو ہوسفです جوeline کی ترین میرے کے لئے كانے میں میرے کر honeین کی ضروری تو ہوسف نیرے رگ کچھ گھو کے دنے رہنے یک آپ کے تک سنز پار دیکھے مجھے اس کا سوال کا جواب دینا مجھے یوگا یوگے کے گورنمنٹ وہ ہے نمبر پہلی بات میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے اور پاکستانیوں کو نہیں بتاتے کہ پیسا کہاں سے آرہا میں پاکستان کی نمائندگی کیا تھا آپ نے میری تینگ کا دیکھایا آپ نے پاکستان اسرائیل الائنس کیوں بنایا میں نے بنایا تھا میں نے کہہ رہا ہوں اس وقت ایٹی سی تی ہے میرا مبیرل کمی باکٹو سوری جو اپنے سوری دی تھی جناب پاکستان کا وفت جو ہے وہ اسرائیل الائی ہے کیا سوری کی کیا ڈیٹیلز ہیں کیا اس سلسلے میں ایوڈینس سے آپ کے پاس انٹیلیجن سورس انٹیلیجن سورس جو ہی انٹیلیجن سورس جہاں سے آپ کے تینک ٹائن کو پیسا ہاتھا ہے ملی زروی نہیں کہ میں نے نہیں بولا کہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی مجھے پیسے دے رہی ہیں this is you are blaming me سرس رسول ویا وی اگر فکرن بätz،سیکیورٹ سورس پرام کریں دائری سا ب juvenile دیکھیں اسلام سے مجھے گا اسلام سے مجھے گئیں مühren چوارے کے ساتھ ہیں آہ کون سے نام تھے کون شخص تھا اس کے نام تھے کس کی تو دیل دو دے ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیلیکیشن ہوا ہے کیا اسریل نے انکار کیا ڈیلیکیشن ہوا ہے اسریل نے کول کے پر دیکھیں کیا آپ کو کول کے دیکھیں کیا شوڑا ایسرائیلی نیوز پیپر آپ کی میڈیا در درست کر رہی ہے آپ کو کس نے کاری ہے اگر چند ایکسر نہیں کرتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر گل می این گزامپل کس نے کہا ہے کیسی نہیں ترسطی کیا آپ مجھے اگزامپل لیں بہت سے انکر سے بہت سے انکروں نے مجھے میسیجز کیے سر کی میں مجھے انکروں کیوں لوں میں آئے داری صاحب آمس دیکھیں سر اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انکر کہہ رہے ہیں کون سا انکر جس نے آپ کی بات پر یقین کیا ہمیں تو پتہ پتہ لگے کیونکہ کوئی پڑک سی سی treatment کسی anteر کی کوئی tweet کوئی Facebook post یا کوئی اسا ویلو یا کوئی اپنے پروگرام کی اندر mad کسی نے نہیں تجول کیا آپ کی اس بات کیو دیکھیں پر لئے اپن نی تو آپ کی تحر chicks ہے 亗ین ہون پر لئے cop ٹی کو ہر کوئی دنایا کرتا ہیں آپ کو ساملے ہیں پنم لیں پمک کروم کیا جو بھی آپ مشکے گر ruache دا ری سب دا رھیام تو آب resistant آئMB Configure 경우에는 ریلیشن ہوں عشاو نخبر ریلیشن ہونے چاہیے ہر ملکوں کے سار بیشک وہ تو آپ آپ طرح دیکھیں دائری ساب آپ apoپ Teacher Set و awaitے قرار sit آپ اور آپ سے ریلیشن سفر باؤت سے دیکھے کیا ہے؟ فیکچولی بتائیے نا، فیکچولی کیا ہے؟ میں فیکچولی کیا ہوں، آپ کے سامنے ریلیشنز ہوں گے، میٹنگ ہوئی ہے؟ خوڑے سر ہوں گے، ہمیں تو یہ نہیں پتا گے پانچ افتر پر کیا ہوگا؟ یہ تو آپ کی پردکشن، سو دفا گھر پر دیکھنے، دیکھیں خیالی پلاہ بنایت، بناتے ہیں، جی نہیں، خیالی پلاہ ہم نہیں پناتے آپ کو میرے بارے مہنی پتا سعی نمونے سے میں خیالی پولانی بانتا ہے آپ کو پتا جلے گا کہ میں خیالی پولانی کرتا ہوں میری ہر چیز کے پیچھے ایک پروپر ایک افیکٹ اور اس کے پیچھے ایویڈنس ہو پہنے ہیں مگر اگر میں چلے آپ کی بات کے ساتھ جلو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ہوگا اور یہ تعلقات بن جائیں گے کون بنائے گا گورنمنٹ سپاکستان بنائیں گے ان کے انترانی نید ان کے انترانی نید مجھو دا ہو یا جو بھی گورنمنٹ آئے گی جب ہی وہ تعلقات جب ان کا رائی ٹائم آئے گا تو دیپنی لگو گورنمنٹ کرے گا اگر 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 شکریش پریدکشن اگر آپ مجھے دیں گے مثال کے دور پر میں یہ کون جنابی سامنے سڑک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھنا کہ ایک دن ایک چیلنٹ ہو گا یہاں تو اگلا تو مجھے پوچھے گا کنا نہیں ویڈا پید پہل تم disturมาρے میں ہے کچھ لکھ تعافی کی یعنے لوگ 찾아ب منتراب وی dersideo کیا تیود دنQUستерт میکن خرام 50 selef سچا کہ ایک مجھ عبیر تم مبانا لچناiffer جم داخل پر اس وقت بنا سے بہر صلبت ہے Canadaye مس 사عوں لگنا ہے آپ سے شکل باف ترجمات و겼ے منسل اللہ ڈائرن синڈیمان رس noticing داری صلی میں باشی کلا بس اپ سزراح سب آپ سر میويرة لگا یہاں بہت چین کرتا ہے آپ سے ایک چیز پوچھی آپ کے تنک تنک کو فند کون کر رہا ہے آپ پاکستان تشریف تی لاہوے ہیں آپ پاکستان تشریف تی لاہوے ہیں لیکن آپ پاکستان کے لوگوں کے ریپزینٹ بھی کر رہے ہیں اور اُن کے بارے میں جھوڑ پوپاگیدا کہ جہاں وہ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں جب وہ بہت نفرت کرتے ہیں وہ اسرائیل سے اس میں کوئی شکلی ہے تو آپ اپنے پروگرام کے ذریعے دنیا کو میسے دے رہے ہیں کہ یہ ایک سکترین میری نیشن میری نیشن میری نیشن میری نیشن جو آج ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے سوچتی بھی ہے اور یہ کہتی بھی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ ان بغیرتوں کی طرح نہیں ہے جن کی آنکھوں کے سامنے بچے قتل ہوتے رہے لوگ مرتے رہے لیکن یہ بیٹھ کے سرے پھر بھی یہ کہیں کہ نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم آج ان کو بیٹھ کے تسلیل کر لیں میرا میری قوم ایک زندہ قوم ہے میری قوم ایک مری بھی قوم نہیں ہے اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اسرائیل سے نفرت کرتی ہے وہ اسرائیل سے نفرت کرتی ہے تو صحیح کرتی ہے یہ اس کا رائٹ ہے نہیں دیکھیں بکوز آپ انٹی ازرائیل میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں لانت بھیجتا ہوں تمام جرنلیس کے اوپر یا ان تجزیہ کاروں کے اوپر جو کوشش کر رہے ہیں اس 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 اسرائیل کو منوانے کی اس کو ایکسپٹ کروانے کی کیونکہ یہ مجھے مجھے اپنی اس قوم پہ پکھر ہیں مجھے اپنی پولیٹیشن کے اوپر میں کیوں بہجوں میں کیوں بہجوں کس بات پہ جب وہ ان کے ساتھ ڈیل جب وہ ان کے ساتھ اپنے ڈیلی کشن بھیج رہے ہیں جو کرے گا جو کرے گا جو بھی پولیٹیشن اسرائیل کو ایکسپٹ کرے گا اس پہ بھی لانت بھیج اور بولیں اور جو ڈیلی کشن بھیج چکے ہیں جہاں وہ پی ایم ایل نون ہو یا یہ پی پی ہو یا امینار خان کے ڈیلی کشن آپ ان کے اوپر لانت بھیجیں گے میں بلکل لانت بھیجوں گا اگر کسی نے کیا ہے تو اور بولیں اور بولیں تو آپ کی مرضی آپ مجھے بائس کہیں یا کچھ بھی کہیں میں کہتا ہوں کسی نے بھی اگر اسرائیل سے کوئی بھی تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کی ہے اس جیسے فسادی ملک کے خلاف اس جیسے فسادی سطح تو پھر ان کے اوپر بانکی لانت بھیج میں بلکل لانت بھیجیں گے کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کیونکہ anytime ایڈی ایف کے اندر مسلمان جو لڑ رہے ہیں ٹیرر High School کیونے لڑ رہے ہیں اسریلی 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 ڈیفیرنس فورس کے اندر اسریلی ڈیفیرنس فورس کے اندر سارے چار سو زیادہ مسلمان ہیں اور جن کو آپ فلسطینیہ کی سکتے ہیں جن کو آپ OUR مسلمان کہہ ہیں وہ تو اپنے ملک کے ساتھ ہیں اور اسریل فوج کے اندر بھی مسلمان موجود ہیں جناب وہ تو بھارتی فوج میں بھی مسلمان موجود ہیں اور پاکستانی فوج میں بھی ہندو موجود ہیں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ ریاست کر کے آ رہی ہے مسلمانوں کے خلاف اس بات کو اس طرح کوئی گناہ نہیں کری میں کسی مذہب کی بات نہیں کی میں کسی مذہب کے آر بھی نہیں کر رہا میں صرف اس ریاست کی بات کر رہا ہوں جو سٹیٹ ٹیررزم پھیلاتی ہے جس کو صرف ایک نہیں پوری دنیا نے کنڈیم کیا ہے آپ لوگوں کے دماغ میں صرف یہ بات ہے کہ پوری دنیا غلط ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ صرف وہ صرف خاتل ہیں اور کچھ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اس کو سامنے کھڑے ہو جائے در مجھے افسوس اس بات کو ہوتا ہے پاکستان آپ تشریف نہیں لائے ہوئے پاکستان کے سنٹیمنٹ کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے لیکن اس ملک کو آپ کو کچھ نہیں پتا صرف آپ ٹی و سکلینوں کے ذریعے بیٹھ کے آپ یہ سمجھتے ہیں میں نے پاکستان کے آئیں آپ کو ذرا چکر لگواتے ہیں پاکستان کا اچھے چلیں ایک شرط لگاتے ہیں ایک شرط لگاتے ہیں آئیں میرے ساتھ بیٹھ کریں سو لوگوں سے بات کریں گے پاکستان کے اندر میں اور آپ کٹھے چلیں گے مائک پکڑیں گے سو میں سے اگر نوے نے اسرائیل کے اوپر لانتنا بھیجی تو جو مرضی آپ سزا دیں اور بولے یہ سنٹیمنٹ پھیلایا جائے یہی سنٹیمنٹ کو ہم دے دور کرنا ہے یہی سنٹیمنٹ کو دور کرنا ہے مجھے اپنی فخر ہے کہ اس کے پاس یہ سنٹیمنٹ ہے کم از کم اس چیز کو بھی یہ فخر ہے کہ وہ ایک غرصف کو غرصف کہتی ہے کاتل کو کاتل کہتی ہے نہیں 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 جو اربوں نے ارب کنٹریز نے جو ان کے ساتھ اس وقت پیس ڈیل کیے کہ وہ سارے میں یہاں نہیں میں آپ داتا ہوں میرا ارب کنٹریز میں وہ غلط ہے میں وہ غلط ہے اور بولے میں کہہ رہا ہوں غلط ہے نہیں تو کیا آپ یو اے ساوڈی رشب کے اوپر لانت دھے جائے غلط ہے غلط ہے میں کہہ رہا ہوں غلط ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں غلط ہے پھریجے تو انہوں نے اپنے پیسے کیوں لیتے اپنے پیسے کیوں لیتے آپ ان لوگوں نے پیسے پاپس کر دیں سندیس تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے داری صاحب اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم میری قوم اتنی خیرت مند ہے کہ اسرائیل جیسے ملک کو تسلیم نہیں کرے گی لیکن جو پیسے ہوں کے اگلے کے مو پہ بارے گی یہ فخر ہے مجھے اس کو نہیں غلط مجھے فخر ہے مجھے میں عمران خان صاحب کا باہرہ اس حکومت نے اس حکومت نے اس حکومت نے اسرائیل جیسے غلط کو نام ماننے کی شرط پہ وقت کے مو پہ Global mm باہرہ باہر کو ہم اسرائیل جو اپنے آپ کو ہوئے میں بند سمجھتا ہے یو کے بھی گیا�ат ان Clar 한 verوسرک ملکوں میں جبان وغیرہ سارے بلک بکھے میں ملک سٹینڈ لیتے ہیں کہ نہیں جناب آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا تو ملک بھی ان چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں اور پاکستان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو نہیں مانے گا یہ اس کی پہچان ہے یہ آپ کا سینٹیمنٹ ہے یہ آپ کا سینٹیمنٹ ہے میرا سینٹیمنٹ ہے یہ آپ کا فاغ جلت جائے گا میں اللہ کرے نہ کرے میں اس خوان کے اوپر بھی لانت اگر اس نے اس خواب کو توڑنے کی کوشش کی کیونکہ یہ میرے قرد نی پر رہا یہ میرے قرد نی پر رہا یہ قوم ابھی زندہ ہے یہ قوم ابھی زندہ ہے یہ قوم ابھی زندہ ہے کہ وہ اس کے سمطح پہچھنا کر لے اور لوگ چھڑکوں پہ نہ نکلا ان کو زندہ رکھیں وہ زندہ ہے اللہ کا شکر ہے وہ آدھی روٹی کھانے گے آدھی روٹی کھانے گے دائری صاحب وہ آدھی روٹی کھانے گے نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں